بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یاسین یاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں والقرآن الحکیم حکمت سے معمور قرآن کی قسم بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں سیدھی راہ پر قائم ہیں یہ بڑی عزت والے بڑے تہم والے رب کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرائیا گیا سو وہ غافل ہیں لقد حق القول على اکثرهم فہم لا يؤمنون در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے سو وہ ایمان نہیں ڈائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا نُؤْمِنُونَ اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں درائیں یا انہیں نہ درائیں وہ ایمان نہ لائیں گے اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو صرف اسی شخص کو در سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدا رحمان سے بن دیکھے درتا ہے سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے عجر کی خوشخبری سنا دیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب دوہ محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے اضرب لهم مثلاً اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اور آپ ان کے لئے ایک بستی انتاکیہ کے باشندوں کی مثال حکایتاً بیان کریں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَلَّهُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِتٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف پھیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْلِبُونَ بستی والوں نے کہا تم تم محض ہماری طنح بشر ہو اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم فقط جھوٹ بول رہے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف پھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو جاء من اقصر مدینہ رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہجدون ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اتخذ من دونہی آلہتا ان یردن الرحمن بضر لا تغمی عنی لا تغمی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکیں انی اذن لفی ضلال مبین بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں تمہارے رب پر ایمان دے آیا ہوں سو تم مجھے غور سے سنو اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آ بہشت میں داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی حلاقت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے ان کا عذاب ایک سخت چنگھار کے سوا اور کچھ نہ تھا بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح پجھ گئے ہائے ان بندوں پر افسوس ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں حلاق کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمیں بھی جاری کر دیئے يَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ اس کا اہلِ زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں وَآیَتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباؤ اجداد کو جو ذریت آدم تھے بھری کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے معنی ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَجُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں فرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہِ خدا میں فرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ خیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگھار کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر وہ نہ تو وسیعت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراں قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ روزِ معاشر کی ہول لاکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خداِ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا ان كانت الا صیحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ یہ محض ایک بہت سخت چنگھار ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لاکر حاضر کر دیے جائیں گے الْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُورٍ فَاكِهُونَ بے شک اہلِ جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلا زیارتوں زیافتوں سما اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ضِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ ان کے لئے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لئے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے سلام قولا من رب الرحیم تم پر سلام ہو یہ رب الرحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا امتاز اليوم ایوہ المجرمون اور اے مجرموں تم آج نیکو کاروں سے الگ ہو جاؤ لم اعہد علیکم یا بني آدم ان لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا اہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے فَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان آمال کی قواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش کہاں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے پھر نہ وہ آگے جانے کی خدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے وَمَنُ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکردم صددہ علیہ وآلہی وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے يُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ وہ اس شخص کو دھر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمانِ خُجَّت ثابت ہو جائے أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستِ قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لئے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَتُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ اور ہم نے ان چوپائےوں کو ان کے تابع کر دیا سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض تو وہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لئے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سواب بطوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْبَرُونَ وہ بط ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کفار و مشرقین ان بطوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت چھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے جس نے تمہارے لئے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے کیوں نہیں اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کا عمر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شیئ کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے موسیقی موسیقی